سوڑی گھر کے اچھی آواز راہ دعا ہے پروردگار علم بنیان جشن کی تمام آجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد آمن نہ جائے میرے مالک یہ جو آتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے آتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ہر بندہ کوشش کرے کہ اس دعا میں آمین ضرور کہہ سکے کوشش کرنا کہ آمین کہہ سکنا میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ ہوئے شریعت ہے آمین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مقوارم آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے عطوے میں وارث ہیں میرے مالک زکر کی عزت کا صدقہ ہم گنے گاروں کو پردے والے وارث کی جارت نصیب کروائے پڑھو سلوات رل کے اچھی آواز پاشا اللہ ڈھیک سارے بیٹھ رہو سلوات اپنے ناظرین بادہ تے سونا مول بڑھ ویسی سلوات اگہ پڑھو تے سونی کر کے اچھی آواز اجازت ہے نوکری شروع کی جانست توڑا حکم بھی ہے نوکری شروع کریں گے صدہ سکی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو امام حسین پاک سرکار آپ تمام ممنین کو اپنی عبضوان میں رکھیں مالک ایک ایک قدم چل کے آیا آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بڑی کمال بہت حسرت نوکری جناب بے مدہ سر اقبال صاحب کر گئے امام حسین پاک سرکار انہوں نے بھی ہمیشہ اپنی زمان میں رکھیں ان سے پہلے جدر ادا کریم پڑھ گئے سب موشے فیتر بنے والے تھے مالک سب کو حفاظت میں رکھیں اجازت لے کی نوکری شروع کی ہے ایک لمبہ ایک طویل سفر کی ہے جناب کی چلوں کی جارت کیلئے کچھ نہیں کچھ نہیں تو کم بس کم ساڑھے پانچ سے گھنٹے تو بنتیں گے بس جو مجھوکم ہوئے بیس منٹ یا بائیس پتریس منٹ کی آزری ہے وہ آپ کو زحمت دیں گے آپ سے دوالیں گے اور آپ کو سنام کر رہے ہیں اجازت لے کی نوکری شروع کی ہے چار میں سری بڑک آپ کا محول دیکھتا ہوں پھر جو آپ کی محول نے اجازت دی بھئی آپ کو نوکری سنائیں گے نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا بڑی کمال نوکری کر گئے جناب عمد عصر اقبال صاحب خیر میں بڑے آرام سے بڑی تسلی کے ساتھ جتنا میں لازا کھلنا بس آپ سے دوالیں گے بانیان کا حکم پور ہو جائے آیا ہو جائے آپ کو سبق سنا جائے جائے سارے کام ہو جائیں وہیں آپ کو سلام کر جانا ہے نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا بھنس ہونا پڑ گئے بڑا کمال والا جشن پڑ گئے جناب عمد عصر اقبال صاحب اور بڑا جنگہ بلا زور لیکن خیر ہو تب پانچ بندیاں میں مسکینہ کرنا میرے دسہتہ ہوں میں بس آپ نے جملوں کا وزر کرنے اور مالک آپ سب کو سلامت رکھیں نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا ایڈا وڈا مجمع ایڈی سونی دعاتے دعائے ہر بندازے انہی طورتے جو مطمئن نویت میں دوجہ بے سر پڑتا ممبر حسیند بابوزو کھلوتا بڑا کمال دربار سجبہ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہیں سجے کھوے اگے پچھے بچکار جڑے کھلوتے ہو جتھے مرضی ہو ممبر کے غلاف میں آٹھ ڈال کے بڑے آرام اور بڑی تسلی کے ساتھ دوسرے مصرے پہ تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت حلیقی کا سندگی کہتا ہوں دوسرے مصرے پہ دو ہی باتیں ہیں میرا حق بن جائے تو حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنے کی ضرورتی کو نہیں انہیں سمجھی کہ میں حق نہ کہ جانا وجود اللہ کے اوکرین نگاہ شوق نے تیرہ رجت کی شب دیکھا کیا خدا کا گھر کسی مصطور کے طواف میں تھا اچھا ہے نگزان کو نہیں ہوتا جڑے پچھے بیٹھو ہاتھ اچھے گھر کے بانو ہائے دری نگاہ شوق نے تیرہ رجت کی شب دیکھا عمرار بھئی دوانا حکم پورا ہو گیا مالک فستے رکھنے نگاہ شوق نے جڑے جوان پیرا بیٹھو بس تھوڑی تھوڑی میری مدد کر رہے ہیں مقال سمجھا سکان جشن منا گئے نے میرے تو پہلے لے بس دعا میں جائے دیا ٹک ٹک اٹھنے گئے تھا مردہ مقصد پورا ہو گئی نگاہ شوق نے تیرہ رجت کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مصطور کے طواف میں تھا باوری آج جب مو چلا دا ہی کہ مجلسان سے جشن ہاتے دو قسم دا بندہ قدی بھی نہیں بولتا ایک تو وہ نہیں بولتا جائے تو اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھے شیعہ ماں کا بیٹھا اٹھتی کیا دیا علیہ باس اس کے لئے پہلے بیدل نہیں آیا میں ذاکری سوڑ دوں گا پہلے بیدل آئے پھر توں نہ بولے پھر تیرا ہاتھ جانے میرا مولا جانے جملے کی قیمت جانے بردہ عشر دانے اور توں جانے اگلا کام تیرا ہے اگلا کام میرا نہیں لگا ہے شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا کیا خدا کا گھر کسی مستور کے تواف میں تھا اور درار تک ہی نہ رکھتا یہ معجزہ لوگو ابھی تو شکر کرو کے علی حلاف میں تھا اور میں صدقے اللہ علیہ وسلم کسی کمیلے کا موت آدھا لگنے پچھلے نہیں بولے جنگی امامہ دبوتر گھلو پہ ہاتھ اچھے آئے دری جی 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 ہاتھ اچھے آئے دری درار تک ہی نہ رکھتا بھائی جان درار تک ابھی تو شکر کرو کے علی غلاف میں تھا دگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے تواف میں تھا اور درار تک ہی نہ رکھتا یہ معجزہ لوگو ابھی تو شکر کرو کے علی غلاف میں تھا یہ تنا بڑا مجمع بہت ہے بھائی عبران میرے مہترم ناظر ممبر صاحب جتنے جتنے آزائی پر عبر ممبر دے صاحب آل امار فت موجود ہو آئیے جناب بسم اللہ مالک آپ سب کو سلامت رکھو ہم آشکوں کو والے محمد کی ٹیک ہے جو آ گیا ہے جشن میں سمجھو وہ نیک ہے اور معصوم کے ظہور سے منصوب ہے مگر دراصل یہ علی کی ولایت کا کہہ گیا ہے یا علی ہمتر یا حصول امام حصر بھاگ جرگاتو سالین سلامت رکھن درار تک ہی نہ رکتا یہ معجزہ لوگو ابھی تو شکر کرو کے علی غلاف زمانہ نے بات تھلا دی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر درار آگئی ہے لمحے بڑے حرام کے ساتھ میں نے باتیں سننیاں سمجھنی ہیں جشن پہلے لیمناگن زمانہ نے بات پھیلا دی کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں درار آگئی درار آگئی درار آگئی نراض نہیں ہونا بے شک ہو سکتا ہے کہ بندر روٹس ہے میں بات میں معافی مانگلوں گا پہلے میری بات کو سمجھنا میں کہنا کہہ جاتا ہوں کعبہ کی دیوار میں درار بھائی جن نہیں آئی کعبہ کی دیوار میں آئی ہے لکیر اور وہ لکیر ڈالی گئی ہے اس کی طرف سے اس نے یہ نشانی بھیجی ہے اپنے گھر پہ درار اپنے گھر پہ نہیں ڈالی جاتی تو شنوں کے دروازے پہ ڈالی جاتی ہے لکیر بھیجی ہے اس نے سمانے والوں نے بات پھیلا دی خانہ کعبہ کی دیوار پہ درار آگئی درار آگئی درار آگئی درار آگئی درار آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان والی اللہ کلمہ پڑھ کے ممبر زینتے کھلتا ذکرِ مولائی کائنات کریندہ مجھے امام حسن پاک شرکار کی عزت کی قسم ہے آج صبح ساتھ چھے بجے کے قریب کنگ گجرات دیکھو لگے آئے تو اسی آپ بہتر جاڑ دیو ہے جتنا مجمع بیٹھ ہے میں مولاد عزتی کا سمجھا گیا تا پیا اس مجمع تو اسی پائنس ساتھ نال ضرب دیو تو شاید وہ گجرات تا مجمع نہیں بڑھتا میرے یہ اکھاں گوائی دے سن میں قرآن دیکھا سمیں مولاد عزتی کا سمجھا دیکھلو تا میں جملہ کے کم مز کم کچھ نہیں درار آگئی درار آگئی اور زمانے والوں کو بھی سوچو یہ درار نہیں ہے علی عباس عسکری یہ اپنی گھر میں کھڑے ہوگی حلالیوں کی موجودگی میں سپیکر پر مو رکھے ماں بھی مانگ کے کہہ رہے ہیں زمانے والوں ذرا سوچو تکلفن بھی نہ چہری ذرا سی بنت اصد کیوں اس کی وجہ یہ ہے علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہم ہجاب ڈالتی پھرتی ہے بابلی دنیا انہیں سمجھ نہیں آئی درار دل پہ ہے دیوار کا بہانہ ہے تو میں صدقے بنجا علی اپر جسد کے جسد کا جوانی ہے بھولو ہاتھ اچھے ہائے دری تکلفن بھی نہ چہری ذرا سی بنت اصد علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے وہ میں صدقے بنجا ہے ہجاب ڈالتی پھرتی ہے بابلی دنیا درار دل پہ ہے دیوار کا بہانہ وہ ایک آجی صاحب گئے ہیں آجی صاحب آج تھے وہ آجی صاحب آجی صاحب واپس آئے تبندے ملے دار مبارک بات دے منہ واستونا نائر جسد میں ملے دار مبارک بات دے منہ آئے ہیدرباد تھالنے لے ہو تو انہیں کہ جیب منظر بے کیا بھی اسی جو آئے مبارک بات دے منہ تو آجی صاحب گھر دی پر انگوٹھچ بیٹھیں کوئی گلیندے نہیں کوئی چہریتے مسکرات نہیں کوئی تبسن نہیں کوئی کھل نہیں کوئی کسی نال گل بات ہی نہیں کر دے آجی صاحب بالکل ایک جاتے خاموش بیٹھیں آجی جو مبارک بات دے منہ آئے تھے چلو لوگ کو مسکرات تو ہوئے آجی صاحب تے چہریتے تھوڑی دیر تو ملے دار بیٹھ رہے تھوڑی دیر لگی تو ملے دار آجی صاحب تے کول ٹل گئی انہوں حد بن گیا کہ آجی صاحب تو سنجو خانہ کابتی زیارت کر کے آئے ہو تاکر تھوڑی تھوڑی چہریتے مسکرات ہونے چاہیتے تو سب پریشان کیوں ہو کونہ آمدی کا صاحب وہ بندے لنگری کون رہے ہیں اور زور کچھ نہیں کرنا چاہتے چہریتے مسکرات ہی نہیں آسدی جار میں سرے سنگے ملے دار آکے حاجی صاحب حاج کر کے آئے ہو تو خوش کیوں نہیں پریشان کیوں ہو اور حاجی صاحب جب جواب پر دن دن ٹپیکل سرے کی دے اچھی نہیں کہا سمجھونے میں توڑ جائی میں غریب پر کوئی نہیں حاجی صاحب تو سب پریشان کیوں ہو حاجی صاحب وہ نے ہاتھ بان کیا دن میں تو ان کیا درسان میری پرشانی ہے جادو ہے سہر ہے موجزہ ہے یا کرامت ہے کڑائیں کائیں گھردے متھے تھے مسلسل لیک نہیں رہن دی میں اکھی بند کریں دانتا در آرم ڈس دیاں میکوں جداندہ حج تو ولے آہاں طبیعت ٹھیک نہیں رہن دی تو میں صدقے بن جاں جی 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 میں صدقے بن جاں آہاں میں اکھی بند کریں دانتا در آرم ڈس دیاں میکوں جداندہ حج تو ولے آہاں طبیعت ٹھیک نہیں رہن دی آدم نے پڑھ لی آدم نے اور پڑھنے اور میرے آنے کا مقصد تو رہو گیا مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا ظہر ہوا رسول خدا نے جا کے علی کو اٹھایا رسول خدا نے علی کا موچھوما بھائی جان رسول خدا علی کو گھر سے باہر لے کے آئے خانہ کعبہ سے باہر لے کے آئے چلتے چلتے رسول خدا آگئے اپنے گھر میں اپنے گھر کا دروازہ کھولا گھر کے اندر داخل ہوئے رسول خدا کی جولی میں تھے مولا کائنات اب ایک عجیب منظر تھا رسول خدا نے میرے بہت رمجڑے بولیا رسول خدا نے چاہا کہ علی کے چہرے سے نکاب ہٹاؤں رسول خدا نے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کے چہرے سے نکاب ہٹانے کا ارادہ کیا رسول مولا علی کے چہرے سے نکاب اٹھایا اوپر سے اللہ کی آواز ہے محمد چاندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے ارشتائی اندے چمکردی ڈس آگئیے میں بھی سوہنے تھے سوہنا بڑھندہ یہاں تہنڈا حیدر بڑھندی چاس آگئیے اور میں سرگی بنجا جی 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 ہاتھ رہ دوچہ ہو لے ہاتھ اچھے آئے دری اور میں سرگی بنجا جی 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 میں سرگی بنجا چاندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے ارشتائی اندے چمکردی ڈس آگئیے میں بھی سوہنے تھے سوہنا بڑھندہ یہاں تہنڈا حیدر بڑھندی ہسی مسکین جی 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 موکھیں گلہ لے کے اندے آنا امام بارکاو تو بڑھ دے آنے ساڑھے زینے چوندہ بھی گلہ کر سائیں مجمہ پورا پیرہ دکھلو ویسی وہ تو جی سمتوسی چنگی بلی چوب کر ویندے ہونا ساڑھے نال اوہ اندہ بھی ایک بند آئی وہ بند آئی میں کوئی دھوکھا نہیں دے سکتا میں بڑا میرا میں بڑا چلاکا وہ لو دے چلے چلے کھلے آنے برار بھائی وہ گئی آدے بینجے سرکار تسی ٹھیک آدے ہو تو ان کوئی دھوکھا نہیں دے سکتا بہلول دے کھول آگیا بہلول آگیا کون دن دھوکھا نہیں دے سکتا میں دن دھوکھا دے ساں اس بند آگیا بہلول تو میں دھوکھا دے سے بہلول آگیا میں دن دھوکھا دے ساں اسا کہا دے پالو لادا تو اتھا ہی کھلو میں گزی ہو گیا اندھا پہاں قرآن دے گا سمیں بندہ اتھا ہی کھل رہیا بہلو لائے ہی نہیں تو دی سٹنا کرنے دے ہو کام یہ اندھا گجور ہے اسی سوٹی گجور بیٹھے ہو لیا میں بھی سونے دسونہ بڑھے اندھا رہیان دہا ہی در بڑھا مردی چاست آگئے ہیں مولا علی شہنس آخری دو بات ہیں یاری مدد مولا علی شہنس آگے بھی حاضر دینی ہے مولا علی شہنس آخری در ہوا پر حصول خدا نے مولا علی کو اٹھایا مولا علی کا موں چھوما مولا علی کو گھر میں لے کے آئے حادث بنائے جھولے میں انکل دی سلایا اب حالت کیا تھی دوری ہلا رہے تھے لوری سنا رہے تھے مسکر آئے کے فرمارے تھے یا علی تیرا سر میرا سر میرا سر جراój آیا جرا 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 جلا میرا جل miners серم جرا 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 جد مسوци به ظل مال synthes میری پانپ nuestros میرا دوست میرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن یو میں تو یا علی یا اندی انتا منی وانا مین کا یا علی تیرا لہو میرا لہو میرا لہو تیرا لہو یا علی تو میں میں تو فنظل جبرائیل جبرائیل لازل ہوا اس نے محمد کے سامنے ہاتھ پاندی گا یا رسول اللہ وہ اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا علی سارا تیرا تو میں صدقے بنے چلی امامد ابو پر ہاتھ اچھے آئے لری یا رسول اللہ وہ ہاتھ اچھے اچھے پچھلے پچھلے ملکے ہی لگے اندر علی علی کے بولو آئے لری یا رسول اللہ وہ اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا علی سارا دھرا زمین میری ہے پلاٹ میرا ہے مزدور میرے ہیں مزدوروں کو مزدوری میں محمد علی صحیح نے دیں خرچہ سارا میرا علی سارا دھرا زمین میری پلاٹ میرا میں ہی مولا زگر پہ کردہ جس ٹیم دا میں پڑھ دا پیا تو اٹھے سجے کھپے چھوڑ چھوڑ پہ اور چھوڑ کرے تچھے کی یارک مرہے میں گارے پیڑی اپنی وزنی کردہ پیا یارز اللہ اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا مرمک علی سارا تیرا اے زمین میری پلاٹ میرا ابراہ روی مزدور میرے مزدوروں کو مزدوری میں مامت و رسالت میں نے دی خرچہ سارا میرا ہو گیا علی سارا تیرا کیسے ہو گیا بولنے میں مجبور نہیں کر رہا اتنے بڑے مجمع میں جنبندوں کو لطف لینے کا ڈھنگ آتا ہے لمبے کے لئے سر اٹھائیں بات کا وزن کریں خرچہ سارا میرا علی سارا تیرا کیسے ہو گیا رسول خدا نے مسکر آ کے فرمایا جبریل جا کے اللہ سے کہہ دے میں کچھ کر نہیں سکتا میں نے علی کو لوری دے دیئے میں نے علی کو کہہ دیئے میں نے علی کو کہہ دیئے یا علی تُو میں میں تُو اب علی میں ہے میں علی ہوں مجھے لوری سے پہلے بتایا تھا اب میں کیا کروں جبریل نے مسکر آ کے گئے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے پرشانی وری بات کوئی نہیں لوری دے دیا تو کیا ہو گیا ایک کام کرے ایک بار دوبارہ جھولے کی ڈوری ہلا اور دوبارہ لوری دے کے علی کی درف دے کے مسکر آ کے فرمایا یا علی اللہ کہہ رہے تیری آنکھین تیرہ حونی چھوڑھ کے سمجھ کے چوپے بولو سخیلان کلندر وہ اللہ کہہ رہے زر جامی تیرہ گڑتی در پر شنام پہ کرنا وہ اللہ کہہ رہے یا علی تیریہ تیرہ حونی چھوڑھے تیرہ حوالی دل گل پھلا تیرہ پہلو جنب پھلا تیرہ کان آس اللہ تو پورا ولی اللہ تو پورا ولی اللہ حدراباد تھر والوں راضی رہنا لوری دیتے دیکھتے علی جھولے میں تھے یک دم ایک لمحہ ایک پل ایک سیکنڈ ایسا آیا رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یا علی یہ کام تو کر علی کے لئے بھیلے کیا کام کروں رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یا علی مجھے قرآن تو سنا علی نے مسکرا کے فرمایا کیوں خیر ہے رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یا علی اگر آج تُو نے مجھے قرآن سنا دیا نہ پھر بہت بڑا کام ہو جائے گا یہ دل دے ماں باڑے سوچی میں اکھا کیا ہے تو سنے کیا ہے رسول مسکرہ کے فرماتے ہیں یا علی قرآن سنا اور یہ کام کر معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر کیا بنتِ اسد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گئے بنتِ اسد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمان کیمرہ بانی تائیں کیمرہ رکھیں ترکڑا دیمیوں زیوان دی فاکس رکھیں اس دی ویڈیو بڑا ہوئی زوم کر کے جانے نہیں بہتا بہتا دلے نہیں بنتِ اسد کے لال کو میں نے کہاں قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا اور انگلتی بندے ہم پہ ادراز لگاتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ذاکر پڑھ دیتے ہیں کہ دنیا میں علی نے قرآن پڑھ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ محمد دنیا میں آئے محمد نے قرآن نہیں پڑھا پھر علی کیسے پڑھتے ہیں میں ہاتھ بان کے کہتا ہوں مولانا معذرت کے ساتھ بنتِ علی کے قرآن پڑھنا علی قرآن پڑھ سکتے ہیں نبی قرآن نہیں پڑھ سکتے میرے پاس اس کا دلیل ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں علی آئے حالات اور یار نبی آئے حالات اور علی قرآن پڑھ سکتا ہے نبی نہیں پڑھ سکتے بھائی ابرار اس کی وجہ یہ ہے ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا بھائی جان قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا باتیں ہو رہی تھیں باتیں ہوتے 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 میں سارا مضمون چھوڑوں آخری چار مصرے ٹکٹ کرنا تھے یا علی یا علی باتیں ہوتے ہوتے نہ بھائی جانے یک تم ایک لمحہ ایک پل ایک سیکنڈ ایسا آیا باتیں ہو رہی تھیں ہم نے ذہن نیچے منظر رکھا ہے مولا علی شہر سے بادشاہ نے مسکر آگے فرمایا یا رسول اللہ یہ پیار محبت کی باتیں تو چلتی رہیں گی مگر یا رسول اللہ مجھے ذرا پیاس محسوس ہو رہی ہے رسول خدا نے مسکر آگے فرمایا یا علی یہ کام کرتے ہیں رسول خدا نے اپنی زبان مبارک کو ڈال دیا مولا علی شہر شاہ پادشاہ کے موہ مبارک میں اب موہ پہ موہ تھا موہ میں زبان تھی رسول خدا کی زبان مبارک تھی مولا علی کے موہ مبارک میں آخری چار مصرے یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہوں اتنے بڑے اجتماع میں جن بندوں کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے نا کم از کم ہر بندہ ایک بر اپنا ہاتھ ضرور اٹھائے جس بندے کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا پھر وہ بندہ داد جیب میں رکھے اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں رسول جملہ کہہ کے قیامت تک کے موہ توڑ کے رکھ دیئے شاہر اللہ تعالیٰ میں اینگل میں جب رسول خدا گھر سے باہر نکلے بھائی بھرار کتار ان کتار رو کھڑے ہوئے تھے بندے حیران ہو گئے بندے پریشان ہو گئے علی کے موہ میں رسول کی زبان تھی علی کے موہ پہ رسول کا مو تھا اور ایک عجیب منظر ہو گئے موہ میں نبی کے مو تھا علی العقول کا یا تھا دہان میں اصل کے چشمہ اصول کا اے سارے عرب کو تھا یہ اشارہ رسول کا کیا ہم سے نہ ماندنا کبھی رشتہ بطول کا دے اندار علی ہاں تجھے ہائے گری ہائے گری کلائی بھائن نے ہائے گری شرائطاں شرائطاں وہ شرائطاں جسے دعا مانگنے دعا مانگنے شرائطاں اہلیان حیدر آباد مختیار فورس دعا مانگنے خوری کو یہ مانگنے کہیں یہ دعا ہے مومنین کے دعا تھونے دیر کے لیے انہوں کے ساتھ بیٹھ جائیں بس ایک ہی ٹکر نکلنا اہلی عواز جو کہا ہے تمام اہلیان حیدر آباد تھل کے مومنین کے لیے دعا ہے سپیشلی دور پر مختار فورس کے جوانوں کے لیے امام حسن پاک سرکار تمام مومنین کی توفیقات شرائط 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 کیلئی ہے بٹھی یہ کہ موجود ہوسے بٹھی کہ موجود ہوسے بٹھی کہ موجود ہوسے ہمیں بٹھی کہ ہاتھ ترکھو کر مالو تسیر کہ یہ وزیش نہیں شامل کنی اللہم اللہم صلی اللہ محمد 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 امام حسن پاک سرکار تمام مومنین دائک اگر بندوں موجود نہ ہویا انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہ بندوں موجود نہ ہوئے انشاءاللہ اگلے تیرے رجب تک وہ بندوں مزلان زیادہ دے نتاقلے سالی سے اللہ علامہ اللہ علامہ کیسے پریشانی نہیں خیر ہوا لگ رہا کرے ساں 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 مبارک ہوئے بچی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نام مشتاق احمد والد کا نام مہر خان جنس مرد شناختی نشان چھوڑی کے جائیں جائے بچی مشتاق سین والد میرو خان محمد اللہ انشاءاللہ بچی دو اور ترہے رجب شابان دی مومنین گرام بندہ کون ہے اگر بندہ موجود ہے تو ٹھیک ہے نیتا دوبارہ ایک بندہ اٹھایا ہے اے بندہ اگر مشتاق حسین ہے تو ٹھیک ہے سامن سٹیٹ یا ہوئی ہے تاکہ جڑے بانیاں ہیں انہوں نے تسلیہ ہوئی ہے اگر وہ خود موجود ہے خود موجود ہے مشتاق سین خود موجود ہے خود موجود ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی دو اور تریا شابان دی درمیانی شاب